بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دن رات محنت کر کر کے تھک چکے ہو لیکن پھر بھی تمہارے پاس دولت اور پیسہ نہیں آتے تو بس ایک کٹوری پانی کی لے کر اس کا صدقہ کر دو اس کے بعد رزق اور دولت تمہارے گھر میں ایسے آنے لگیں گے جیسے موسلہ دار بارش برستی ہو لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایک ایکون کو دبا دیں بابا فرید کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ شام کے وقت گاؤں کی مسجد کے باہر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے جس کے بعد بہت سے گاؤں والے اپنے مسئلوں کا حل پوچھنے کے لیے بابا فرید کے اردگرد جمع ہو جایا کرتے تھے ایک دن گاؤں کا مولبی اور بابا فرید دونوں ہی مسجد کے آگے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آتا ہے اور شخص آ کر بابا فرید اور گاؤں کے مولبی سے کہنے لگتا ہے کہ آپ دونوں اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں مجھے میرے مسئلے کا حل بتا دیں جس کے بعد گاؤں کا مولبی اور بابا فرید دونوں ہی اس شخص سے کہتے ہیں کہ کیا ہے تمہارا مسئلہ جس کے بعد وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ میں سخت محنت کرتا ہوں دن رات کام کاج میں لگا رہتا ہوں میں اتنی محنت کرتا ہوں جتنے محنت گاؤں میں دوسرا کوئی بھی شخص نہیں کرتا ہوگا دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کھیتوں میں کام کرنے کے باوجود بھی میرے فصل کی پیداوار اتنی نہیں ہوتی جتنی دوسرے لوگوں کی فصلوں کی پیداوار ہوتی ہے جس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں بابا فرید اب آپ ہی مجھے اس کا کوئی حل بتائیں کہ میرے فصلوں کی پیداوار گاؤں میں سب سے زیادہ ہو جائے اس شخص کی بات سننے کے بعد بابا فرید تو کچھ نہیں بولتے لیکن گاؤں کا مول بھی کہنے لگتا ہے کہ اے شخص میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں اس وظیفے کو تم نے ایک سو انتیس دن تک کرنا ہے لیکن اگر تم یہ وظیفہ کل لیتے ہو ایک سو انتیس دن تک تو تمہارے دولت اور پیسے کے جتنے مسئلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور بوریاں بھر بھر کر دولت تمہارے گھر میں آنے لگے گی یہ سن کر وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ مول بھی صاحب میں تو کسان آدمی ہوں میں تو دن رات کھیتوں میں کام کاج میں لگا رہتا ہوں بھلا میں اتنا مشکل اتنا لمبا وظیفہ کیسے کر سکتا ہوں یہ سن کر مول بھی صاحب کہتے ہیں پھر تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا جس کے بعد بابا فرید کہنے لگتے ہیں کہ اے شخص اگر تم لمبے لمبے وظائف نہیں کر سکتے تو ایک کٹوری بس پانی کی لے لو اور اس ایک کٹوری پانی کی لینے کے بعد اس کا صدقہ کر دو جیسے ہی تم ایک کٹوری پانی کا صدقہ کرو گے تمہارے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی جس کے بعد تمہارے گھر میں دولت اور پیسہ ایسے برسنے لگیں گے جیسے موصلہ دار بارش برستی ہو بابا فرید کی یہ بات سننے کے بعد گاؤں کا مول بھی گستے میں آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ بھلا ایک کٹوری پانی کا صدقہ دینے سے کوئی کیسے دولت مند بن سکتا ہے جس کے بعد بابا فرید اس کسان سے کہتے ہیں کہ کسان تم ایک کٹوری پانی کا صدقہ میرے بتائے کے طریقے سے دیکھ کر دیکھو پھر آ کر مجھے بتانا کہ تمہیں کیا کچھ ملا جس کے بعد کسان ایسے ہی کرتا ہے اور کچھ دن بعد وہ کسان تبارہ بابا فرید کے پاس آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے کہ بابا فرید جیسے آپ نے کہا تھا میں نے ویسے ایک کٹوری پانی کا صدقہ دیا اور آج میرے پاس اتنا رزق اتنی دولت آنے لگ گئی ہے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنی دولت کا میں کروں کیا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے گھر میں کبھی اتنی دولت اتنا رزق اتنا پیسہ آنے لگے گا تو پیارے بہن بھائیو ایک کٹوری پانی کا صدقہ ہے کیا اور آپ نے اسے کیسے دینا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں تو پیارے بہن بھائیو اصل میں ایک کٹوری پانی کا صدقہ پرندوں کو دیا جاتا ہے شاید آپ یہ جانتے ہوں کہ گرمی کے موسم میں گرمی کی شدت کی وجہ سے اور پانی نہ بلنے کی وجہ سے لاکھوں پرندے مر جاتے ہیں گرمیوں کے موسم میں بہت سارے تلاب اور پانی کے جھرنے دھوپ کی وجہ سے سوک جاتے ہیں جس کے بعد پرندے ادھر ادھر پانی کی تلاش کرنے نکلتے ہیں کیونکہ دھوپ بہت تیز ہوتی ہے اس لیے پانی کی تلاش کرتے کرتے ہی بہت سارے پرندے گرمی کی شدت سے مر جاتے ہیں لیکن اگر ایسے میں آپ اپنی چھت پر ایک کٹوری پانی کی رکھ دیں تو بہت سارے پرندے اس پانی کو پییں گے اپنی پیاز کو بجھائیں گے اور ان کی جان بھی بجھائے گی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جس گھر سے بھی پرندوں کو دانا یا پانی ملتا ہو اس گھر میں پھر کبھی غربت نہیں آتی کیونکہ پیارے بہن بھائیوں جب یہ بیجبان پرندے آپ کے ڈالے ہوئے پانی کو گرمیوں کے موسم میں پیتے ہیں اور اپنی پیاز بجھاتے ہیں تو یہ آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جیسے اس شخص نے ہماری پیاز بجھائی یا اللہ تم بھی اس کی ہر ایک پیاز کو بجھا دے پھر چاہے وہ دولت کی پیاز ہو یا یہ کسی بھی چیز کے لئے اگر جدو جہد کر رہا ہے یا اللہ تم اس کی ہر جدو جہد میں برکت ڈال اور اسے ہر وہ چیز عطا فرما دے جس کے لئے یہ کوشش کر رہا ہے جو یہ چاہتا ہے اسے وہ ہر چیز مل جائے اور کیونکہ یہ بیزبان پرندے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالی ان کی کی یہ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں اس لئے پھر جہے آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یہ آپ کی کوئی حاجت ہے جسے آپ پوری کروانا چاہتے ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ نے گرمیوں کے موسم میں اپنی چھت پر پانی کے برتن ضرور رکھنے ہیں پھر چاہے آپ ایک پانی کا برتن رکھیں یا دو پانی کے برتن رکھیں لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنی چھت پر پانی کے برتن ضرور رکھیں اور رزانہ کے رزانہ ان برتنوں میں پانی بھی ڈالتے رہیں پیارے بہن بھائیو اگر آپ گرمیوں کے موسم میں پرندوں کو صرف پانی کا صدقہ ہی دیتے رہتے ہیں تو پھر دیکھیں کیسے آپ کی قسمت بدل جاتی ہے کیسے آپ کی غربت امیری میں بدل جاتی ہے اور کیسے آپ کی تنگ دستی خوشحالی بن جاتی ہے ویسے تو آپ صرف پرندوں کو پانی ڈال کر بھی یہ تمام فائدے حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پرندوں کو پانی ڈالتے وقت ایک چھوٹا سا عمل بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو اتنی ایک دولت ملے گی اتنی ایک دولت ملے گی کہ آپ سے دولت سنبھالی نہیں جائے گی بلکہ آپ کی آنے والی سات نسلیں اگر اس دولت کو استعمال بھی کرنا چاہیں گی تو استعمال نہ کر پائیں گی بس آپ نے پرندوں کو پانی ڈالتے وقت یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے وہ عمل کیا ہے نوٹ کر لیں تو جب بھی آپ پرندوں کو پانی ڈال لیں تو پانی ڈالنے کے بعد آپ نے گیارہ بار پڑھ لینا ہے استقفیر اللہ یعنی آپ پڑھیں گے استقفیر اللہ یہ ایک بار ہو گیا پھر پڑھیں گے استقفیر اللہ یہ دو بار ہو گیا اس طرح آپ نے پورے گیارہ بار پڑھ لینا ہے استقفیر اللہ آپ نے کیے گے گناہوں پر استغفار کرنا گناہوں کو کھا جاتا ہے جس کے بعد گھر میں رزق اور دولت بھی آنے لگتے ہیں اور دعائیں قبول بھی ہونے لگتی ہیں تو جب آپ گیارہ بار استغفراللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے گیارہ بار ہی پڑھ لینا ہے سبحان اللہ یعنی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ یہ ایک بار ہو گیا پھر پڑھیں گے سبحان اللہ یہ دو بار ہو گیا اس طرح کرتے ہوئے آپ نے پورے گیارہ بار پڑھ لینا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے سبحان اللہ کا کہنا زبان پر جتنا حل کا ہے سبحان اللہ میزان پر اتنا ہی زیادہ بھاری ہے ویسے تو سبحان اللہ کے بیشمار فوائد ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن سبحان اللہ کا رزق کے حوالے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پھر جو شک روزانہ کے صرف گیارہ بار بھی کم از کم سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور اس کے رزق میں پیسے میں دولت میں برکت ڈال دی جاتی ہے تو پیارے بہن بھائیو آپ نے گیارہ بار ہی سبحان اللہ پڑھ لینا ہے اور آخر میں آپ نے گیارہ بار ہی پڑھ لینا ہے یا اللہ یا رزا کو یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزا کو یہ ایک بار ہو گیا پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزا کو یہ دو بار ہو گیا اس طرح آپ نے گیارہ بار یا اللہ یا رضا کو بھی پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے رزق عطا فرما دے مجھے دولت عطا فرما دے پھر جتنی بھی آپ دولت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں آپ نے اپنی دعا میں جو آپ دل میں کر رہے ہیں مانگ لینی ہے پیارے بہن بھائیو ویسے تو آپ اگر پرندوں کو گرمیوں کے موسم میں صرف پانی ڈالتے رہتے ہیں وہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے صرف خالی پانی کا صدقہ دینا ہی پرندوں کو آپ کی بہت ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا رزق کی تنگی کو دور کر دے گا لیکن اگر ساتھ میں آپ یہ چھوٹا سا عمل بھی کر لیتے ہیں تو پھر تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دولت اتنی ملے گی کہ آپ کے لیے دولت پیسہ اور رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا تو گرمیوں کا موسم آ چکا ہے نہ صرف پرندوں کو پانی ڈالیں بلکہ ساتھ میں یہ چھوٹا سا عمل میں نے آپ کو بتا ہے یہ بھی کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ صرف آپ نہیں آپ کی آنے والی سات نسلیں میرے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کریں گی یہ عمل اتنا موجد آتی ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا لائک کے بٹن کو دبا دیں شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کو اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکراب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور آل کنفکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا جزاک اللہ